اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جرمنی کی ایک جیل میں قیدیوں کے ساتھ بہت ہی سخت طریقے سے پیش آیا جاتا تھا اسی جیل میں ایک قیدی تھا جس کا نام شکیل تھا اور اسے بہت لمبے عرصے کے لیے قید کی سزا سنا دی گئی تھی جیل والوں کا معاملہ اس قیدی کے ساتھ مختلف تھا وہ اس کے ساتھ نرمی اور احترام سے پیش آیا کرتے تھے باقی قیدی بہت حیران ہوتے تھے یہاں تک کہ سب نے یہی گمان کر لیا کہ شکیل جیل والوں کا ایک ایجنٹ ہے اور وہ ہماری باتیں ان تک پہنچاتا ہے اس لیے نگران اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے دوسری طرف شکیل ہمیشہ قسمیں کھا کھا کر انہیں یقین دلاتا تھا کہ وہ صرف اور صرف ان کی طرح کا ایک قیدی ہے اور جیل والوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں مگر باقی قیدی اس کی بات کو جھوٹا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر تم جاسوس نہیں ہو تو پھر ہمیں اس بات کا سبب بتاؤ جس کی وجہ سے نگران تمہارا احترام کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں شکیل کو انہیں سچ بتانے کے سوا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا اس نے سب قیدیوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا تم لوگ اپنے ہفتہ وار خطوط میں کیا لکھتے ہو سب نے کہا ہم ان نگرانوں کی سختی اپنی ان سے نفرت اور ان ملعون نگرانوں کے اپنے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم لکھتے ہیں شکیل مسکر آیا اور کہا مگر میں اپنی بیوی کو لکھے جانے والے ہفتہ وار خطوط کے آخر میں چند سطور نگرانوں کی حسن سلوک کے بارے میں لکھتا ہوں حتیٰ کہ بعض نگرانوں کے نام لکھ کر ان کی تعریف بھی کرتا ہوں قیدی شکیل کی بات سے بہت حیران ہوئے ان میں سے ایک نے بہت غصے سے کہا اس سب کا تمہارے ساتھ اچھے سلوک سے کیا تعلق ہے حالانکہ تم نگرانوں کے اس ظلم سے واقف ہو شکیل نے کہا اوہ اقل مندوں تمہارے خطوط اس وقت تک جیل سے باہر نہیں جاتے جب تک نگران انہیں پڑھ دانے وہ لکھی جانے والی ہماری ہر چھوٹی بڑی بات سے آگا ہیں وہ تم لوگوں کی نفرت کے بارے میں بھی جانتے ہیں اب تم لوگ اپنے خطوط لگنے کا طریقہ بدلو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے اگلے ہفتے سے قیدی بہت حیران ہوئے کہ نگرانوں کا سلوک شکیل سمیت تمام قیدیوں کے ساتھ بہت ہی برا ہو گیا شکیل بہت حیران ہوا اور سب قیدیوں کو جمع کر کے پوچھا کہ تم لوگوں نے اپنے خطوط میں کیا لکھا تھا سب نے کہا ہم لوگوں نے یہ لکھا تھا کہ شکیل نے ہمیں ایک نیا طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح نگرانوں کو دھوکہ دیں اور ان کا اعتماد اور رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے ہفتہوار خطوط میں ان کی جھوٹی تعریفیں کریں موسیقی